ایک مرتبہ جلال الدین رومی اپنے شاگردوں کے ہمراہ درس و تدریس میں مشروف تھے کہ ایک عجیب حلیہ میں انسان آئے اور ان کی کتابیں جو حوز کے کنارے رکھی ہوئی تھی ان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ کیا ہے تو مولانا نے فرمایا ان کے حلیہ کی وجہ سے جان چھڑانے چاہا اور فرمایا کہ یہ وہ ہے جو آپ نہیں جانتے تو شاہ شمس تبریز کو جلال آیا اور ساری کتابیں پانی کے حوز میں گرا دی یہ دیکھ کر مولانا رومی اداس ہو گئے پریشان ہو گئے جدید پرنٹنگ پریس کا تو دور نہیں تھا یہ نایاب کتابیں کہاں سے ملیں گی انہیں انہیں پریشان دیکھ کر شاہ شمس تبریز نے ہاتھ ڈالا اور ساری کتابیں ویسے ہی رکھ دی ان کی مٹی بھی ویسے ہی جھڑ رہی تھی ان کے اوپر تو یہ دیکھ کر مولانا رومی حران ہوئے اور فرمایا کہ یہ کیا ہے تو شاہ شمس تبریز نے فرمایا یہ وہ ہے جو آپ نہیں جانتے یہ ان کی پہلی ملاقات تھی اپنے پیرو مرشد سے اس واقعے نے ان کے دل کی دنیا ہی بدل دی اور اپنے پیرو مرشد کی استادی میں ان کی مریدی میں پھر انہوں نے تصوف کی منزلیں تیہ کی اور آج پوری دنیا میں جلال الدین عارف رومی کے نام سے مشہور ہے انگریز بھی انہیں عظیم شاعر مانتے ہیں ترکی کے شہر کونیا میں ان کا مزار ہے جہاں عام و خاص آتے ہیں اور انہیں بہت عظیم شاعر مانتے ہیں ملتان میں شاشم تبریز وہ ہی ہیں